اسلام علیکم کیا حال جانبیت کرتے ہیں کہ آپ خیریت ہوں گی اور مردو ہے کہ آپ بے شاکوش رہے ہیں انتے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں بلکل جی میرا نام معظم علی میں ہوں تارک محمود میں محمد یوسف تو آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائجل ہے انڈین مسلم ورد تینک آباوٹ پاکستان انڈین مسلم ریپرائی پاکستان انڈین پبلک ریاکشن موسلم جو پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تلے بھی ایک ویڈیو کی تھی اور یہ کافی رکمینڈڈ ویڈیو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رویان پر دیں گے کونوں کرتے ہیں ہم تو گوشت کھاتے ہیں اور بقرید میں قربانی آپ نے دی تھی کوئیسی کوئی روک ٹوک کسی نے کچھ نہیں کوئی دکت نہیں کوئی پریسانی نہیں ایسا ان کو پتا نہیں ہوگا یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں ہم لوگ خود محمد آفتاب ہے میرا نام مسلمان موسلمان میں یہاں کس طرح رہتے ہیں کس طرح گھل مل کے رہتے ہیں وہ چیز ان لوگوں کو پتا نہیں ہو مسلمان کا پورا ایک اگر آپ اس کو سندھی وچھت کریں گے تو مسلم ایمان یعنی آپ کا پکا ایمان ہونا چاہیے تب ہی آپ مسلمان یہ ان کی گھنٹری ہے پاکستان ایک ڈیش ہے وہ وہ لوگ کی سوچ ہے وہ ان کے دیش کے ساتھ سے نمسکار آداب شستیاکار جاہد میرا نام موسلمانوں دیمان ہو آپ دیکھ رہے ہیں نیسن ٹاک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی لوگ ہمیسے یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھارت کی مسلمانوں کے پر بہت اتیار چاہتے ہیں تو آج ہم لوگ بھارت کی مسلمانوں سے ہی پوچھنے والے ہیں کہ ان کے اوپر اتیار کیے جاتے ہیں کیا وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھے گا آپ لوگ پاکستان کی چینلوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں بھائی اپنے بھائی کی بھی چینل کو تھوڑا سپورٹ کرو ویڈیو کو سیئر کرو ہم لوگ چلتے ہیں بات کرتے ہیں لوگوں سے اگر آپ کچھ مجھے ٹاپک دینا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر مجھے فالو کر کے ٹاپک دے سکتے ہیں میں اس کے اوپر ویڈیو ضرور بناوں گا کیا نام ہے بھائی زفر ایاد کیا کرتے ہو آپ پیشہ ہمارا وقالت ہے آئیے جب آپ پاکستان کا نام سنتے ہیں تو آپ کے مند میں کیا خیال آتا ہے کیا سوچتے ہو دیش کے بات چھوٹا سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ وہ بھی کبھی نہ کبھی ہمارا حصہ رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ وہاں کے ایسے لوگ ہیں جو اس دھارمک انمار کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لڑے ہم لڑے سب اپنی اپنی راجنیتی روٹی سے کر رہے ہیں حالانکہ جو یہاں ہمارے اس کیمپس کا محول ہے دیش کی میں بات نہیں کرتا ہوں بہت چھوٹے اس میں کیا کہاں سنیں پہلے سنیں جب ہم اپنے گھر کی بات کریں گے تب ہی ہم آگے دیش کی بات کر پائیں گے پہلے ہم اپنا گھر ٹھیک کریں گے جو یہ کیمپس ہے ہمارا جو پریمیسس ہے سارے لوگ یہاں پہ کبھی اس بات کا حساس نہیں ہوا کہ میں مسلم ہوں یا سامنے والا ہندو ہے کبھی اس بات کا حساس نہیں ہوا دوسری چیز اگر ہم اس کو ایک دیش میں ہمارا محولا ہمارا شہر ہمارا بھارہ بن کی شہر میں بات کرتا ہوں دیوہ مہ دیوہ کی یہ پاون دھرتی رہی ہے یہاں پہ نہ کسی کے ذہن میں اس طریقے کی چیزیں ہیں کہ آپ مسلم ہیں ہم ہندو ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ ابھی پپن بھائی نے بتایا کہ جو آدمی خالی بیٹھا ہے نا وہ سوچا کرے گا کہ ہم کیسے پبلی سٹی میں جائیں میں ٹائم لائن میں کیسے ہوں سارا کھیل جتنا بھی یہ ہندو مسلم یہ سب پولیٹکس چل رہی ہے سب ٹائم لائن کا کھیل ہے یہ ملکہ پولیٹکس ہے ہر آدمی ساتھ میں رہنا چاہتا ہے یہاں پہ اچھے لوگ ہیں ویچے وہاں بھی اچھے لوگ ہوں گے کبھی گیا نہیں ہوں لیکن ایک دھانا بنتی ہے کہ خراب یہاں پہ بھی لوگ ہیں خراب وہاں پر بھی لوگ ہیں خراب تو ہر جگہ ہوتے ایک گھر خراب ہیں تو اچھے بھی ہوں گے جیسے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں رات ہے تو دن آئے گا دن ہے تو سیم ویسے ہی یہاں پہ بھی پروسیزر ایک اچھے ہوں گے تو خراب ہوں گے ہاں اچھے زیادہ ہوں گے خراب کم ہوں گے اگر خراب زیادہ جس دن ہوں گے اس دن اس دیش کا نام و نشان مٹ جائے گا اچھا وہ اچھا ایک چیز بتائیں آپ خود مسلم ہیں آپ بھارت کے اندر رہتے ہیں تو آپ جو پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں جو بہت ساری باتیں سنتے ہیں جو ان کی میڈیا بتاتی ہے کہ یہاں پر آپ نمار نہیں پڑ سکتے اپنے تیوہار نہیں منا سکتے آپ ڈاڑی نہیں رہ سکتے ہیں یہ بہت ساری ایسے جھونٹی خبریں ہیں جو ان لوگوں کو بتائی جاتے بیکایا جاتا ہے اس کے بعد میں ان کو کٹرتا جو کٹر لوگ ہیں اسی چیز کا وہ خائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ اب آپ ان لوگوں کو بتائیے کی کیا ہے اس میں حقیقت ہے اور کیا جو ہے آپ ان کو بتانا چاہیے کٹرتا پہ ایک آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ وہ کٹر لوگ ہیں کہ میں نے وہ نہیں کہا جو کٹر لوگ دیکھیں کٹرتا آپ کی اپنے دھر مذہب میں یہ سکھاتی ہے کہ آپ مسلم ہیں مسلمان کا پورا ایک اگر آپ اس کو سندھی وچھیت کریں گے تو مسلم ایمان یعنی آپ کا پکا ایمان ہونا چاہیے تبھی آپ مسلمان ہیں مسلمان یہ نہیں کہ آپ پانچ ٹائم نماز پڑھا رہے ہیں تبھی مسلمان ہوں گے آپ گوشت کھا رہے تبھی مسلمان ہوں گے جب تک آپ کا ایمان پکا نہیں ہوگا ایمان میں کیا چیزیں آپ کسی سے جھوٹ نہ بولے چوری نہ کریں کسی کے ساتھ آپ دھگا نہ کریں اس کو کہا گیا مسلمان اب آ جاتے ہیں دوسری چیزوں پر آپ نے کیا سوال پوچھو تھا میں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ لگتا ہے کہ جو ہندو ہیں بھارت کے وہ پاکستان جو ہندو ہیں بھارت کے وہ مسلمانوں انہوں کے اوپر بڑا جون کرتے ہیں ان کو نماز پڑھنے دیتے ہیں ان کو دھارمی توہان نہیں بنا نے دیتے ہیں ان کو آجادی نہیں ہے وہ کچھ بھی بول نہیں سکتے ہیں سرکار کی خلاف نہیں بول سکتے کسی ہندو بارے میں بول نہیں سکتے ہیں یہ سب لوگ وہاں کی مانتے ہیں کیا ایسا سرکار کا خلاف جہاں تک کی بات آ رہی ہے کہ سرکار کے خلاف نہیں بول سکتے میں ہی سب سے زیادہ اس کیمپس میں بولتا ہوں کیونکہ مسلمان تو میں تو کہہ بیجے پی کووٹ نہیں کیا اگر ایسی ہوتی کہ یہاں پہ مجھے بولنے کی آزادی نہ ہوتی تو سب سے پہلے یہی کہ لوگ مجھے پیٹ لیتے ہیں ہم ہم جانتے ہیں یہ جانتے ہیں جب سب جانتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں جانتے ہیں ان لوگ کو بھڑکیا جاتے ہیں بہت چھوٹی الفاظوں میں کہیں کہ بے وکوف ہے کام دھنگا وہ بھی کر لیں گے نا کہیں ٹائم لائن سے دور رہنے کے لیے روزی روٹی چلانے کے لیے جو گھر نہیں چلا پا رہا ہے وہی آج 80% ڈیش چلانے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ نیتا ہے یہ ورائق جی کے ساتھ رہتے ہیں ورائق جی کی بھارتونر میں بیٹھنے چاہے ورائق جی کی بھارتونر کے بھگر نے پیچھے والی سیٹ پہ ملیا فوٹو کچھانے کو یہی بہت ہے جس دن یہ کام ہو جائے گا کام دھنگا ملیا گا اس دن دونوں طرف کی ساری دونیاں کتم ہو جائے اچھا لاسٹ میں آپ ایک سندے دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں جیسے ہم لوگ جنرل لوگ ہیں ہم لوگوں کو جات دھنم سے کوئی مطلب نہیں کام کرنے آتے ہیں کام کرتے چلے جاتے ہیں ایسے وہاں میں بہت سائے لوگ رہتے ہوں گے ان کے لیے آپ کیا کہنا پیسے کا کوئی دھنگ نہیں ہے دھنگا پانی جا کے کرو یا روپیا کماؤ گھر چلا یا دیس نہ چلا بھی بہت بہت چھوٹی سی بات ہے اچھا جب آپ جو پاکستان کا لفظ سنتے پاکستان کی کنٹری کا نام سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا دماغ میں کیا آئے گا مطلب ٹھیکی ہوگی کنٹری تو سوڑی ٹھیکی ہوتی ہیں لوگوں میں ایک تھوڑا انتر رہتا ہے ہر جگہ کے لوگ تھوڑے خراب رہتے ہیں تھوڑا کئے ماننا ہے وہاں بھی ایسا ہی لوگ رہتے ہیں پیار محبت والے کچھ لوگ ہیں جو گڑھ بڑھ کرتے ہیں کچھ لوگ ادھر بھی رہتے ہوں گے بلکل بلکل تھوڑے لوگ ادھر بھی رہتے ہیں جو آگ لگانے کے کام ہے ادھر کا ادھر کرنے کے کام لوگوں بھائی بہاں کی تو مسلمان ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان ہیں وہ آجاد ہیں ان کو ہندوں نے بندھک بنایا ہوا نمار نہیں پڑھ سکتے روزہ نہیں رکھ سکتے ڈاڑی نہیں رکھ سکتے اور مرلب اپنی کوئی بھی دھار میں کوئی تیوہار نہیں منا سکتے قربانی نہیں کر سکتے گوست نہیں کھا سکتے یہ سارے چیزیں وہاں کے لوگ جانتے کیا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ان کو پتا نہیں ہوگا یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں ہم لوگ خود محمد آفتاب میرا نام مسلمان ہوں میں یہاں کس طرح رہتے ہیں کس طرح گل مل کے رہتے ہیں وہ چیز ان لوگوں کو پتا نہیں ہوگی جس کو یہ چیز پتا ہوتی ہے وہ اس سب چیزوں پر بزواث نہیں مانتا ہے وہاں پہ تاک زیادہ مسلم ہندو کام ہے تو اتنا زیادہ ملنا رولنا ان کا نہیں ہوتا ہوگا یہ مسلمان تو یہاں پہ بھی زیادہ ہیں آپ دیکھیں گے کتنی آبادی ہے اور ہر فیڈسٹرل بڑی اچھے طرح سے بنایا جاتا ہے ہمارے دوست آتے ہیں ہم آئے گھر پہ ہم ان کے دیوار میں جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں تو کہیے ہم لوگ جانتے ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو یہ ہی لگتا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں ان کو یہ غلط لگتا ہے ان کو میرے حساب سے بالکل غلط نہیں ہوتے آپ گوست کب کھائے چلا نہیں ہم تو گوست کھاتے ہیں اور بخریت میں قربانی آپ نے دی تھی کوئیسی کوئی روک ٹوک کسی نے کچھ نہیں کوئی دکت نہیں کوئی پریسانی نہیں ماسے اللہ سے سب اچھا ہوتا ہے کوئی دکت نہیں ہوتے اچھا پاکستان کے لوگ ایک اور چیز کہتے ہیں کہ ملے جیسے کہ بھارت کے اندر ہے تو گائے کا جو ہے یہاں پر ہے کہ آپ گائے نہ کٹیں باقی اور ساری چیزیں جو ہے آپ قربانی دیں چاہاں جو کھائیں چاہاں جو کھائیں درم سے کسی کا اگر وہ ہوتا ہے جسے بیف کا ہوتا ہے گوست اگر کسی کو ٹھے پوستی ہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے تو اس کے لیے تو آوائیڈ ہے یہاں پہ ہندو مسلم سب ساتھ میں رہتے ہیں تو ہم آپ کا سممان آپ ہمارے جہاں ایک دوسرے کا سممان کر کے چلیں گے تو بھائی اسی طرح ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کو یہ چیز نہیں پسند ہے ہم یہ نہیں کرنا ہے بھائی بھائی ہے اگر یہ دونوں لوگ ملکے کریں گے تو زیادہ اچھیوات اچھا جسے پاکستان اور بھارت کی دشمانی پتھتر سال سے تلی آ رہی جب سے دونوں ڈیسٹ آجات ہوئے ہم لوگ آجات ہوئے پھر پاکستان الگ ہوا تو تب سے چلی آ رہی ہے اس دشمانی کا کوئی ریجلٹ ہے کوئی فائدہ ہے کیا ہے اس دشمانی کا ریجلٹ یہی ہے کہ یہ خراب لوگ آتے ہیں دشمانی کوئی نہیں ہے جہاں وہ اچھے لوگ ہوتے جو اچھے مائن کے ہوتے ہیں وہ یہی ان کے دماغ میں یہ ہے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کے وجہ سے جو دل میں درار پڑھ لی ہے یہ کچھ لوگوں کے شکر میں بھائی ایسا کچھ نہیں جو وہاں سمجھدار بیٹھے ہیں جو یہاں پہ ہیں یہ ایک دوسرے سے کانٹیک میں بھی رہتے ہیں ہم لوگ اتنا مطلب میڈیا پھا ہے جوانا ایسا ہے نہیں کہ کسی کا فیس بوک ہے ہر جگہ سے آدمی جھوڑا رہتا ہے سلام علیکم نمستے رام رام سب چلتا ہے سب کچھ نہیں ہے وہاں سے یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو یہ جو کہنے والے ہیں وہ کون ہیں وہی باتار نہیں یہ کہ وہ ان کو نہیں ہے نا یہ غلط لوگ ہیں اچھا آپ سے جب جب آپ سے کوئی لوگوں کو ساتھ رہنا چاہیے آپ سے جب کوئی ہندو ملتے سے ہم ملتے ہیں تو یہاں پر لوگ آپ سے جیسی رام کہتے ہیں کہ سلام ہے آدھا وہ اگر ہم وہ ہم سے رام رام کہتے ہیں تو ہم رام رام کہتے ہیں وہ ہم سے سلام کہتے ہیں ہم تم والے بھارت کی خاصیت ہے کہ یہاں پر خاصیت ہے یہ ہمارے بھارت میں آکے دیکھیں تو ان کو پتا چلے یہ جو ہاں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بندھک بنا کے رکھے ہیں یا مسلمان کو یہ دکھتی یا گوز نہیں کھا سکتے ہیں ان کو یہ چیز پتا نہیں ہے اچھا یہاں آکے دیکھیں کہ مسلمان کتنا خوش اور کتنا ہیپی رہتا ہے ہے ایک اور چیز ہے ان لوگوں کے مائنڈ میں چلتی رہتی کہ جسے کہ ہم لوگ یہاں ہندو مسلم سے سب رہتے ہیں کسی کو کوئی دکھت نہیں ہے کوئی کہیں کام کرے کچھ بھی کرے ایمین کوئی پوستہ بھی نہیں ہے کہ آپ کون ہے کون نہیں ہو تو آپ جب بات چیت کرتے تھوڑے دیر بعد لوگ پوستے ہیں نام وام آپ کو جسے پاکستان بنا تھا دو قومی نظریہ بنا تھا ہندو مسلمان کی وجہ سے بنا تھا ان لوگوں کا ماننا کہ ہندو مسلمان ساتھ میں رہی نہیں کچھ نہیں ہے ایسا بلکل رہ سکتے ہیں ہندو پاکستان میں ہیںی ہندو پاکستان میں ہیں وہ رہا رہے ہیں کہ یہ کہ یہ گلت ہے وہ ہندو کو وہ ہندو سب پوچھو ہوں گے تو ان سے کہے کہ نہیں ہمیں دکھت ہی نہیں ہے جب ان کو دکھت نہیں ہے جو لڑانے کا کام کرتے ہیں بھیڑانے کا یہ ان لوگوں کے پاس ہے کہ بھائی کچھ social media پہ ہے نیو چینل ہے کچھ ایسے ہیں کہ بھائی یہ وہاں یہ ہو رہا ہے یہ یہاں ہو رہا ہے اتنا میڈیا تو مطلب میڈ لگانے کام آگ لگانے کام اس کا بات ہی نہ کریے میڈیا کی تو وہ تو نفرتے پھیلانے کام کرتے چاہے یہاں کے میڈیا کام کریں اگر جو چیز صحیح ہو اگر اس کو دکھائے تو یہ جو اتنی دل میں جو ہے درار پہل جاتی ہے نفرت پہل جاتی ہے ارے وہاں کے لوگ ایسے ہیں ایسے تو یہ سب ایک mindly disturb ہو جاتا ہے حسان کا چل رہا ہے چلیں جی ویڈیو ختم ہو گیا اور بھائی صاحب کیا بات ہے یہ پہلے بھی ایک حصہ کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو اپنے عبادت کرنے کی ازادی نہیں ہے تو یہ جو بھائی صاحب بات ہے نا کئی جگہ پہ کئی خرابیاں ہو جاتی ہیں ایسا نہیں کہ لڑائی چگڑا نہیں ہوتا ہندو مسلم ہیں ملکل ہوتا ہے یہ جو دنگے ہوتے ہیں یہ طبیت ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے دنگے ہو جاتے ہیں باقی بھائی صاحب جو صحیح بندہ ہے نا ملکل میں نے کل کے اخبار میں پڑا تھا وہاں لکھا ہوا تھا واللہ علم وہ سچ تھا ایک ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے لکھا تھا کہ کچھ جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ مسجد میں گس گئے اور انہوں نے نارے پاڑی میں نے ویڈیو دیکھی ہے شروع کر دیئے اور مجھے نہیں پتا بھائی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے نیوز میں پڑتا ہے کل ایسے اڑتی اڑتی ویڈیو آئی میرے سامنے میں نے دیکھئے اور میں نے اس کو آگے کر دیا تو وہ نارے پاڑی کر رہے تھے مسجد میں تھے وہ شاید مسجد کے باہر تھے وہ گمبل سا نظر آرہا تھا اور وہ کر رہے تھے یہ جو بھائی صاحب لوگ ہوتے ہیں ہر مزر کے اندر ہوتے ہیں جو اس طرح کا کنٹری کا مرسکون برباد کرنے کی چند ایک لوگ جو ہوتے ہیں بھائی صاحب کچھ لوگ مشہور بھی ہونا چاہتے ہیں ہاں یہ بھائی صاحب اور ایسے لوگ بھائی صاحب نفرت پیدا کر سکتے ہیں اور کنٹری کے بھلا نہیں کر سکتے جو یہ کٹرپنت دکھاتے ہیں چاہے پاکستان میں چاہے انڈیا میں اور بھائی صاحب آپ منا نہیں کر سکتے انڈیا میں نہیں بہت بہت ہے اگر آپ کو یقین نہ تو کومنٹ سیکشن میں پڑھ لینا اسلام کے خلاف کتنی نفرت ہے کہیں لوگوں کے دل میں ہے بھائی بہت بھائی صاحب ہر جگہ پر اچھے مورے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نا وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سوائے نفرت کچھ کر نہیں سکتے جو انسانیت کا بھلا نہیں کر سکتے جو انسانیت جو دکھایا کہ ویڈیو میں تو بھائی وہ بہت خوشحال ہے بھائی صاحب وہی تو میں بول رہا ہوں کہنے کا مطلب یہ بھائی صاحب جو بھائی صاحب اچھا کام کر رہا ہے کسی کو چھیڑتا نہیں کسی کو تنگ نہیں کرتا وہ کام کر رہا ہے کھانا بکا رہا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کمار رہا ہے اس کو کوئی تنگی نہیں کوئی پریشانی نہیں لیکن یہ کٹرپنتی والے جو بھٹیا ہوتے ہیں پتھر بازی کرنے والے مسلمان جو ہے وہ بھی بھائی صاحب ایتھر خراب ہے ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ مسلمان دودھ کے دولے میں نہیں بھائی صاحب ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے پتھر بازی کرتے جب ان کا تیوار ہوتا ہے یا کوئی ریلی نکلتی ہے تو وہ پتھر بازی کرتے ہیں مامے لگتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں بھائی صاحب یہ خرابی ہے یہ جو لوگ طرف سے لوگ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں پاکستان پاکستان میں جب ہوا تھا وہ کوئی کیس ہوا تھا وہ فرانس والا شاہد ہوا تھا وہ مسلمان کی کچھ مسلم کی کچھ نرسیں تھی اور انہوں نے چرچ پہ جان کے قبضہ کا دھرنا دے کے بیٹھ گئی اور وہاں پہ جی ناتیں پڑھنا شروع کر دی تو وہ میرے خیال میں انہوں نے ان کے دھرم کی اور یہ اچھی بات نہیں اچھا سنکیت نہیں تو یہ لڑائی کیسے کر رہے بھائی اپنے لوگوں سے لڑائی کر رہے ہیں اگر آج کوئی انڈیا میں کوئی ہندو کسی مسلم کو تنگ کرتا ہے یا پاکستان میں کوئی مسلم کسی ہندو کو تنگ کرتا ہے تو بھائی وہ کسی دھرم کو نہیں وہ اپنے لوگوں جو پاکستان میں ہندو ہے وہ انڈیا تو نہیں پاکستانی پاکستانی ہے اور جو انڈیا میں مسلمان ہے وہ پاکستانی نہیں انڈیا ہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلم ہے چاہے جس طرح سے بھی تلگ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو تنگ کرنا غلط بات ہوتی ہے اور باقی یہ نفتیں یہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھلاتے ہیں اور زیادہ تک جو لوگ ہوتے ہیں وہ ناروان لوگ ہوتے ہیں وہ امن پساند ہوتے ہیں تب بھی جو ہے بہیسا دیش چل رہا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو دیش کب کا بڑباد ہو چکا ہوتا ہے ہر روز آئے دن نمیں نمیں دنگیں اور باقی یہ بھی سیاست بھی انوالب ہوتی ہے ایسے کاموں میں زیادہ زیادہ لڑائیں تو ہندو میں ہندو بھی کرتا ہے مسلم مسلم بھی کرتے ہیں جب ہندو مسلم کی ہو جاتی ہے جو عدالتیں یہ عدالتیں کیوں بنائی گئے ہیں صحیح بات ہوتے ہیں ایسے کترو رکھنے کے لئے بنائی گئے ہیں اب پاکستان میں جیسے کیسے ہیں روز کے ہمارے والی کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں نا تو پتی نہیں ہوتا ہم کیسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں پتی نہیں ہوتے ہیں یا وہ ناپ ہوتے ہیں اسے ناپ ہوتے ہیں تو تو پتہ چلتا ہے یہ بنجو ہے اور اس وقت سے ہوتے ہیں کہ بھاؤنا کو سمجھتے ہیں ہر کچھ کے تحوات میں شامل ہوتے ہیں ہوتے ہیں بھائی بھو رہا تھا مسلمان بھائی بھو رہا تھا ہمارے بھائی جو بڑے ہندو ان کو بڑے بھائی بھو رہا تھا اگر ان کو مذہب مذہب ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نہیں کرتے اور ان کے ہندووں کے مذہب میں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے کیوں کہاں گیاں مذہب سکھاتے ہی ہیں اگر آپ کا پڑوسی مسلم ہے یا ہندو ہے تو آپ مذہب کے لحاظ سے بھی اس سے نفرت نہیں کرسکتے ہیں انشانیت کرتے ہیں مذہب آپ کو کہہ رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے تو بھائی صاحب یہ ہے کہ باقی جو قربانی کی بات ہے تو جہاں پر بھائی صاحب کسی کو ٹھےس پوچھ رہی ہے اس کے ہر ٹوڑ یہ فیلیں تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ بھائی صاحب یہ پانگا نانا لیں گائے ان کے لئے ہندو دھرہ میں ان کی رسپیکٹ کی جاتے ہیں وہ پوچھنیاں ہیں اور جانوارے ہیں یہ بھی نہیں بھی آپ کا تہبار ہے آپ کو اجازت نہیں کی اسلام ہے یا ایسا ہے نا نہیں کوئی اپنا علیدہ سے اس کا مینج کریں علیدہ سے مینج کریں ان کے سامنے نہیں علیدہ سے کریں آپشن جو ہے آپشن بھی ہے آپشن ہے بکرا ہے اور بھی بہت سارے جانوار ہیں کوٹ ہے تو اچھا لگا دیکھیں ضرور بتائیں ملتے نہیں ان کے ساتھ تب تک لے اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں